شادیوں والا کھانا ہے یہ کشمیری بریانی ہے اور ساتھ میت کلیا جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی خشبودار الحمدللہ سے تیار ہوا ہے مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا جس سے آپ کو سب سٹرپس فولو ہو جائیں گے اور آپ اس کو اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک فتیلہ لیا ہے یا آپ پریشر کو کر جس میں بھی میٹ کو گلا سکیں ایک کیجی کے برابر ہڈی والا گوشت ہے یہ بیف ہم نے لیا ہے اور اس کو ہم پورٹ میں شامل کر دیں گے ایک چمچ کے برابر جو ہے وہ کٹا ہوا جنجر ہم نے رکھا ہے وہ ہم شامل کریں گے ہم جو ہے وہ گوشت کی یقنی تیار کر رہے ہیں اپنی بریانی کے لیے رسے بارہ جو ہیں یہ لسن کے جبعے ہیں یہ ہم شامل کردیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا چمچ نمک کا ہم شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو سے تین تیز پاٹ ہیں وہ ہم شامل کردیں گے چار بڑی علائچی ہم اس کے لیے شامل کریں گے سات سے آٹھ ہماری لونگ ہے ہم اس کے لیے شامل کردیں گے 5 سے 6 چھوٹی الائچی اس کے نرے شامل کریں گے اور چار ٹکرے تین ٹکرے ہمارے پاس دارچینی کے ہیں وہ ہم اس کے نرے شامل کر دیں گے ایک پیالی گھی کی ہم شامل کریں گے ایک سے ڈیر گلاس پانی کا شامل کر کے اس کو اچھے سے پکائیں گے اور فلیم اون کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کریں اور 20 سے 25 منٹ تک اس کے کوک ہونے تک ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے کوک کیا ہے اور اس کی یخنی تیار کر لی ہے اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم گوشت کو لیدہ کر لیں گے یخنی سے اور لیدہ سے ایک باول میں اس کو نکال کے رکھ لیں گے جی ویورس گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے ہم نے اس کو یخنی سے لیدہ کر لیا ہے اب ہم نیکس پروسیزر کی طرف آتے ہیں جو کہ چاول تیار کرنے کے ہیں ہم نے ایک پنچ کی برابر جو ہے زردے کا رنگ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون جائفل جواتری کا پاودر ہے جو کہ ثابت بھی استعمال کی جاتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ پاودر استعمال کیا جائے گا تو ہم دہیں ایک پیالی لیں گے اور اس کے اندر دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر کے اس کا خوبصورت سا رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ آ رہا ہے اور یہی رنگ جو ہے ہماری بریانی کو بھی لذیذ اور خوبصورت جو ہے وہ بنا دے گا ماشاءاللہ اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیں گے فلیور ہے دہیں کا وہ گوش میں اور جعفل جوواتری کا جو ذائقہ ہے جو خوبصورت سی خشبو ہے وہ گوش میں شامل ہو جائے اور اچھے سے اس کے اندر فلیور آ جائے گوش تو پہلے ہی ماشاءاللہ سے یہ اپنی میں اچھے سے تیار ہو چکا ہے ہمارے مسانہ جاگ کے ساتھ لیکن یہ جعفل جوواتری ہے اس کا جو الگ سا ٹیسٹ ہماری بریانی میں شامل ہوگا وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ دور دور تک اس کی جو خوشبو ہے وہ ماشاءاللہ سے پھیل جائے گی ہم نے اس کو ایک طرح سے مہرینیٹ کر کے دہیں کے اندر اس کو رکھ دیا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹا ہم اس کو رکھیں گے اور اس کو بعد میں ہم تیار کر لیں جی بیورٹس اب میت کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک پوٹ لیا ہے اور اس کے اندر ایک پیالی گھی کی شامل کر دی جیسے ہی گھی اچھے سے گرم ہو جاتا ہے اس کے اندر ون کیجی چکن ہے وہ ہم فرائی کر لیں گے بسم اللہ 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 اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور یہ ایک پیالی ہم نے پیاس لسن ادرگ ہری مرچوں کا پیسٹ ہم نے اس کے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ہم گھی میں شامل کر لیں گے جس میں ہم نے چکن کو فرائے کیا تھا اسے گھی میں ہم دو عدد ہمارے درمیانے سائز کے پیاس تھے اور دس سے بارہ لسن ادرگ کے جو تھے وہ جوہے تھے دسن کے جوہے تھے اور ادرگ کا ایک انچ کا ٹکرا تھا اور پانچ سے چھے جو تھیں وہ ہری مرچیں تھیں وہ ہم نے اس کا پیسٹ تھیار کر لیا اور وہ ہم نے شامل کر لیا اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اس کی رو سمیل جو ہے وہ ہم دور کر لیں گے اور خوبصورت سا فلیور دینے کے لیے ہم اس کے اندر باقی کی مسالہ جات جو ہیں ہمارے وہ ہم شامل کر لیں گے جس میں ڈیر چمچ کے برابر نمک ہے وہ شامل کریں گے تین چمچ ریڈ چلی پاوڈر ہے آپ اپنے اپنے کوڈنگ ٹو ٹیسٹ شامل کر سکتے ہیں یہ شامل کر دیں گے 1 پنچ جو ہے ہلدی پاوڈر ہے اور ساتھ ہی جو کالی مرچے ہیں وہ شامل کر دیں گے دس سے بارہ کالی مرچے ہیں دو جو ہے وہ بڑی الائچی ہیں وہ شامل کریں گے دھنیا پاوڈر ہے ایک تیبل سپون کے کلیف وہ شامل کر دیں گے اور دو سے تین تیز پاتھ ہیں وہ شامل کریں گے اور گرم مسالے میں دالچینی کے تین سے چار چھوٹے ٹکرے ہیں وہ شامل کر دیں گے اور پان سے چھے ہماری پاس چھوٹی رائچی ہے یہ ہم شامل کر دیں گے اور ان سب کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے جو ہے ہمارے میچ کریے میں ان سب مسالوں کا شامل ہو جائے اور خوبصورت رنگ میں تو وہ ہوگا آپ نے لیکن ذائقے میں بھی سب سے ہٹ کے ہوگا الحمدللہ سے آپ دیکھے گا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹی اور مزدار ریسپی ہوگی اور اس کو جو ہے وہ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسانے سے بننے والی ریسپی ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گے دیکھیں یہ جو مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے گھنڈ رہا ہے گھنڈ رہا ہے اس کے اوپر آب چکا ہے اس کی جو روسمل ہے یہ بھی دور ہو گئی ہے اور مسابت مسالوں کی جو خوبو ہے وہ بھی اس پیسٹ میں اچھی سے شامل ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہی جو ہم نے ہڑی میتھی لی تھی یہ ہم نے اچھی طرح سے دھو کر اس کو فریز کر لیا تھا کیونکہ بہت سے ضرورت میتھی کا ملنا جو ہے وہ ناممکن بھی ہوتا ہے محسن کے لئے ہاتھ سے تو یہ فریز کی ہوئی میتھی ہے یہ ہم اس کے لئے شامل کر دیں گے اور یہ تقریباً 1 & 1.5 کپ ہے اس میتھی ہم اس کے لئے شامل کر دیں گے بسم اللہ اللہ اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ بھون لیں گے لیکن جب یہ پپسی ہے نا تب اس کا بہت ہی مزردار سا فلیور جو ہے وہ ہمارے سالن میں شامل ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہٹ کے جو ہے یہ قریب کے قابل ماشاءاللہ سے یہ جش بنے گی یہ جیسے ہی ہماری کوک ہو گئی ہم نے تین کلو کے قریب جو ہے یہ پھلک کیا تھا اور اس کو اچھے دھو کر ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا پیس لیا تھا اور اس میں نے کچھ شامل نہیں کیا ہم نے اس کو گوائل کیا اور اس کو گرینڈ کر لیا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ پالک شامل کر دیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اچھے سے جو ہے اس کو کوک کر لیں گے بسم اللہ جی ویبرز پالک جو ہے وہ اچھے سے ہم نے بھونی ہے اور اس کو پکتے ہوئے قریبن پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں اس کا گھی بھی اوپر آ چکا ہے اور پالک جو سوکچا پندھا وہ بھی دور ہو چکا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ جو ریسپی ہے وہ سب ارزا سی تیار ہوگی انشاءاللہ اور اکثر شادی بیعہ پہ ہمیں یہ ریسپی جو ہے وہ کھانے کو ملتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیس طرح بنی ہے لیکن اس کو بنانے کا تھوڑا سا پروسیجر ہے اور اگر ہم پورے اس کے ٹپس وہ فالو کرتے ہیں تو بالکل شادیوں جیسی پالک ہمیں کھانے کو ملے گی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے رنگ بھی جو ہے اس کا بہت خوبصورت آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کھلا 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 ہے اور اب جیسے ہی ہم نے اپنی پالک کو اچھی سے بھول لیا ہے دیکھیں گی اس کا اوپر آ چکا ہے تو اس کے اندر جو فرائی کی ہو ہم نے چکن رکھا تھا وہ ہم شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے اس کو بھی پکا لیں گے چکن جو ہے وہ ہمارا ٹوٹلی کوک ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی اس کو فرائی کر لیا تھا اور اس کو پالک بھی ہے ہماری بلکل تیار ہے اور اس کو مکس کر کے ہم اچھے سے دم پہ اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے ویورز جو پالک ہے ہماری یہ پھوک ہو رہی ہے اور دیکھیں بسم اللہ خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور ہر طرح سے ماشاءاللہ تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس پہ ترکہ لگا کر اس کو تیار کر لیں گے ہم نے پانی رکھتیا پورٹ میں اور پانی رکھ کے ہم نے اس کو اوبلنے کے لئے رکھتیا ہے اپنے چاول بوائل کرنے کے لئے ابھی اس کے اندر نمک ایڈ نہیں کیا ہے پانی رکھا ہے بوائل ہوگا تو ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے اور چاول بوک کر لیں گے پانی میں بوائل آ چکا ہے اس کے اندر جو یہ تیز پاتھ رکھے تھے وہ ہم شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 بوائل آنے پر ہی اس کے اندر نمک کی ہم شامل کریں گے تین چمچ بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر اور اس کو ہم نے ہاں کو کرنا ہے ایک کنی اس کے اندر رکھنی ہے چاولوں میں اور اس کو پکا لینا ہے چاول ہم نے اس کو پکا لینا ہے چاول ہماری جائے ماشدہ سے تیار ہو رہے ہیں درنا چاول اب اس کو پتھار لیں گے چاولوں کو اور بریانی کا پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے جی ویورز ہم لوگوں نے چاول جو تھے وہ اپنے دوین کر لیے تھے یہ ایک کنی ہم نے اپنے چاولوں میں رکھی تھی اور اس کو ہم اب بریانی کے پروسیجر میں شامل کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تیار لگا لیں گے ہم اپنے پورٹ میں اچھے سے اس کی تیار لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے چاروں طرف ہم نے چاول پھلا لینا ہے یہ جو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا گوشت کو دہن کا اور جعفل جبتری کا مسالہ لگایا تھا اس نے تو بہت خوبصورت سی مہک جو ہے وہ گوشت کو دی ہے اور یہ اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے اچھے طریقے سے تیار لگا لیں گے اس کی بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ سارا جو میزہ ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن 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 الر اس کے بعد اب ہم باقی کی اکنی اس کے اوپر شامل کر دیں گے اور دو چمچ ہم نے دودھ کی لئی ہے اس کے اندر زردے کا رنگ شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے زردے کا رنگ مکس کرنے کے بعد اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں میں شامل کر دیں گے اس کے بعد جو گھی تھا جہنی سے نکتا تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے ہم پانچ سے دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے چاول باقی کی جو کھنی تھی وہ اچھی طرح سے کھو جائیں اور بڑیانی ہماری تیار ہو جائیں اب ترکے کے لئے ایک پیالی ہم نے گھی کی لئے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور ایک درمیانے سائز کا ہم نے پیاس کٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ فرائے کر لیں گے اور ترکہ تیار کر لیں گے پالک کے لئے پھر بک یہ ہمارے ترکہ تیار ہو گیا ہے اب یہ جو پالک ہمیں تیار کی تھی اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے اس نے اللہ رحمان ہمیں اور اور ہاپ شمچ کرم مسالہ اٹھا ہوا ہم اس کے لئے شامل کر کے لپ لگا دیں گے اور مزہ دار سا جو ہے پالک گوشت ہمارا تیار ہے جی ویورز بڑیانی کو دم لگا لیا تھا ہم نے اور پندرہ منٹ گروزت چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم اس کو اوپر نیچے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی پیاری خوشبو ہے اور بہت ہی پیارا جو ہے وہ رنگ اس میں آیا ہے چاول بھی ماشاءاللہ سے کھلے کھلے جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ہر طرح سے پرفیکٹ شادیوں والا کھانا ہے یہ کشمیری بریانی ہے اور ساتھ میت کلیا جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی خوشبو دار الحمدللہ سے تیار ہوا ہے آپ میرے چینل پر ضرور اس کو دیکھیں گا اور میری ویڈیو جو ہے مکمل طور پر ویزٹ کیجئے گا اور مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں گا جس سے جو ہے وہ آپ کو سب سٹیپ جو ہے وہ فولو ہو جائیں گے اور آپ اس کو اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکیں گے موسیقی 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 موسیقی